بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھ کے دمکیا کریں اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہانے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر بد سے بچنے کے لئے عمل بتلایا ہے اعوذ بکلمات اللہ افتام مہ من شر شیطان انہام مہ ومن کل عین اللہ مہ یہ بھی پڑھ کے دمکیا جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے وہ کھانا پکا سکتی ہے ہاں پکا سکتی ہے مجبوری ہو چاہے ناپی ہو لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے یہ ابھی بھی پی لے جنابت تو فوراں جا کے ہمام میں گزت کر لیں ڈس بینٹ لگیں گے یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کے کھانا پکا دی پی رہے حیل سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی تو ایک مدت ہے نا تین دن یا سات دن یا آٹ دن یا دن جنابت سے تو آپ فوراں پاک ہو سکتے ہیں لیکن نا بھی حضر پکا سکتی ہے لیکن نہیں پکانا چاہیے کہتے ہیں جی کہ اپسر گودے میں ایک فہاشی کا عڈہ تھا سینما فلمیں وغیرہ چلتی تھی ایک سال قبل مدرسے کے لیے خریدہ تھا اس کی قیمت چھے کروڑ بیس لاکھ تھی تقریباً چار کروڑ ادا ہو گئیں باقی کے لیے بھی دعا اللہ پاک آپ کی عبادت کرے اچھی بات ہے ان نے فہاشی کا عڈہ بنائے تم دین کا عڈہ بنائے آپ نے تبلیغ میں کچھ وٹک لگایا ہے یہ سات دن میں کیا کر رہا ہوں یہ صبح و شام جو درس یہ تبلیغ نہیں تو کیا ہوتا ہے تبلیغ کو کچھ سینگ ہوتے ہیں زمزم سے غسل کرنا جائز ہے جائز ہے اگر آدمی مدینہ یا ریاض میں کام کرتا رشتے داروں کی ملاقات کے لیے آئے ہنفی مسئلک میں تو اس کے لیے احرام لازمی ہے باقی احمد کہتے ہیں کہ اس کی نیت چونکہ عبرے کی نہیں ہے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو دم نہیں ہوگی وہ بھی کہتے ہیں کہ عبرہ کھریں اگر صورت الرحمان رشتے کے لیے پڑھیں تین دفعہ یا ایک دفعہ پڑھو چاہے ایک آدمی داری مڑواتا ہے ایک کٹواتا ہے اگر سنت سے کم ہے تو وہ بھی اتنا گناہ گار اتنا منوانے والا موضوع کے معاملے میں پریشان ہوں ہوا خارج انہیں کا شک اور قطرہ انہیں کا شک ہو جاتا ہے آپ بالکل معلوم نہ ہوں نہ شک کریں ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں مثل اثر کو وضو کیا وہ مغرب تک کافی ہے قطرہ نکلتا ہے ہوا نکلتی نکلتی رہے پھر مغرب کے لیے نیا وضو کریں ہوا نکلتا ہے ہوا نکلتا ہے